اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عالی سیدنا محمد و بارک وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح اعلانیاں کیا کرو اور مساجد میں کیا کرو اور اس پر دف بجایا کرو نکاح اعلانیہ یعنی اس میں اعلانیہ اظہار ہو پتہ ہو لوگوں کا کہ فلان کی بچی کا فلان سے نکاح ہو رہا ہے اور اسی طرح اعلانیہ ہونے کی ایک صورت مساجد میں کرنا ہے کہ مسجد میں کسی نماز کے وقت نکاح کا احتمام کیا جائے تاکہ مسجد کی برکات بھی حاصل ہو جائیں اور لوگوں میں اس کا اعلان اور چچا بھی خود بخود ہی ہو جائے گا اور تیسرا فرمایا کہ اس پر دف بجایا کرو دف پرانے زمانے کا وہ ایک ہوتا تھا جو ہاتھ سے بجاتے تھے چھوٹا کہلیں چھوٹا سا ڈھول کہلیں ڈھول تو دونوں طرف اس کے ہوتا ہے وہ تو بڑا ہوتا ہے لیکن یہ چھوٹا سا ہاتھ میں پکڑ کے یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو بجایا کرتے تھے تو یہ چونکہ نکاح کی تقریب ہے اس بلکل خوشک نہ ہو تو تھوڑا بہت اس میں تفریح کا سمان بھی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گویا ترغیب دی ہے تو نکاح کے متعلق تین اہم ہدایات اس حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں ایک تو مساجد میں ہو اور اعلانیاں ہو اور اس پر دف بجائی جائے اعلانیاں نکاح کیا جائے اور مساجد میں اس کا احتمام کیا جائے اور اس پر دف بھی بجائی جائے حلقہ پھلکہ تفریح کا سمانو زیادہ تو شور شرابہ کرنا اور وہ تو بلکل ہی غیر مناسب ہے مسیقی کی معافل سجانا اور غیر شرعی چیزوں کا احتمام کرنا اس سے برکات حاصل نہیں ہوتی ہیں حلقہ پھلکہ کر لیے جائے تو اس کی گوئی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی ترغیب بھی دی ہے تو یہ برحال اس طریقے سے جب ہمارے نکاح ہوں گے تو ان میں برکات بھی ہوگی اللہ تعالی مل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے درس قرآن درس حدیث اسلامی واقعات اور شرعی مسائل میں رہنمائی کے لیے ہمارے چینل دینی درسگاہ کو سبسکرائب کیجئے